اس کے اب آیاتی ہے سوفٹر انجینرنگ سوفٹر انجینرنگ کہاں رول پلے کرتی ہے سوفٹر انجینرنگ جو پروگرامز اور الگوریتم تیار ہوئے ہیں ان کو مینج کرنا اور ان کو کوالٹی کو اشور کرنا ان کو ٹائم اور بجٹ کے اندر کمپلیٹ کرنا یہاں پہ آیاتی ہے سوفٹر انجینرنگ اس کے علاوہ کہ جو آپ پروڈکٹ بنا رہے ہیں اس کے اندر آپ کون سا ڈویلپمنٹ موڈل استعمال کر رہے ہیں یا کون سا ڈویلپمنٹ ٹیکنیک استعمال کر رہے ہیں یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے آپ کی سوفٹر انجینرنگ اب آیاتی ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی اب پروڈکٹ بن چکی ہیں اس کے بارے میں مینج کرنا کوالٹی اشورنس کا کام ہو چکا ہے اب آیاتی ہے اس کے انجینرنگ وہ ڈیٹا ہے اس کو مینج کرنا سٹور کرنا اور ڈیٹا کو ٹرانسفر کرنا ان چیزوں کا جو کام ہوتا ہے یہ انفرمیشن ٹیکنالوجی کا ہوتا ہے پروڈکٹ کے اندر جو نیٹورکنگ ہوتی ہے ایپس کے درمیان ان کا کام ہوتا ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی کے تھرو تو آئی ٹی کا بھی یہاں ہو گیا اس کے بعد آتا ہے کمپیوٹر انجینرنگ ایپل کی پروڈکٹ کے اندر جو ایک چپ یوز ہوئی ہے یا کوئی پروسیسر یوز ہوا ہے اس کو بنانے میں جو کام ہوا ہے وہ کمپیوٹر انجینرنگ کے تھرو ہوا ہے اس کے علاوہ جو اس کے جو پروڈکٹ ہے جو ہارڈوئر اس کا بنا ہے اس کے اندر جو مزید چیزیں استعمال ہو رہی ہے اس کے سپیکر بغیرہ وہ کمپیوٹر انجینرنگ کا کمال ہے اور اس کے سپیکر اور اس کے سوفیر اور اس کے جو ہارڈوئر کے درمیان سوری اس کے سپیکر اور اس کے ہارڈوئر کے درمیان جو انٹیگریشن کا کام ہو رہا ہے اور جو ایپل کی پروڈکٹ میں سوفیر اور ہارڈوئر کی انٹیگریشن کا کام ہو رہا ہے وہ کمپیوٹر انجنرنگ کے ثروہ ہو رہا ہے ایک ایپل پروڈٹ کے اندر پروسیسر ہم یوز کر رہے ہیں تو اس کو انرجی جو پروائیڈ کر رہا ہے پروسیسر سسٹم کو یا پروڈٹ کو اس کے در میں جو انٹیگریشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کمپیوٹر انجنرنگ میں تو اب ہم بات کرتے ہیں اس کے سکوپ کی کہ سکوپ کس کا زیادہ ہے تو سکوپ کی جب بات کرتے ہیں ہم یہ تکنولوجی سالڈر جتنی بھی فیلز ہے جتنی بھی ڈگریز ہیں ان کا سکوپ آپ خود بناتے ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ آپ کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے اگر آپ کا انٹرسٹ کوڈنگ میں ہے پروگرامنگ میں ہے اور الگوریتم وغیرہ آپ کام کرتے ہیں کافی زیادہ تو پھر آپ کو کمپیوٹر سائنس کے طرف جانا چاہیے کیونکہ اس میں ہائی لیول پر کام ہوتا ہے مشین لرننگ وغیرہ کا جہاں الگوریتم یوز ہو رہے ہیں ان کے ساتھ الگوریتم و پروگرام کے ساتھ آپ کا ہارڈ ویر میں بھی انٹرسٹ ہے آپ چاہتے ہیں کمپیوٹر کے پروسیسر وغیرہ میں بھی آپ انٹرسٹ رکھتے ہیں اور اس میں کچھ الیکٹر انجیننگ کے بھی کنسپٹ یوز ہو رہے ہیں ان میں بھی آپ کا تھوڑا انٹرسٹ ہے جو تو پھر آپ کو جانا چاہیے کمپیوٹر انجیننگ پر کمپیوٹر انجیننگ کے بعد آتا ہے اگر اس کے بعد اگر آپ منجمنٹ کا کام کرنا چاہتے ہیں آپ کا انٹرسٹ ہے پروگرامنگ میں اور کوڈنگ میں لیکن آپ چاہتے ہیں کہ آپ منجمنٹ کا کام کریں تو پھر آپ کو سوفٹر انجیننگ کی طرف جانا چاہیے کیونکہ سوفٹر انجیننگ ہمیشہ ایک اچھا پروگرامر بھی ہوتا ہے اور وہ منجمنٹ بھی بہت اچھے طریقے سے کرتا ہے پھر انفرمیشن ٹیکنولوجی کا جو ہے ان میں زیادہ تر آپ کو پروگرامنگ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی اس میں آپ کا کام ہوتا ہے زیادہ تر منجمنٹ کا کام ہوتا ہے ڈیٹا کو منج کرنا سٹور کرنا ٹرانسفر کرنے کا کام ہوتا ہے کمپیوٹر کی جو نیٹ ورکنگ ہوتی ہے وہ ساری اس میں آ جاتی ہے تو اگر آپ کا انٹرسٹ اس چیز میں ہے تو پھر آپ جا سکتے ہیں انفرمیشن ٹیکنولوجی میں جس میں زیادہ کوڈنگ کا کام نہیں ہوتا اور جسٹ منج کئی کام ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو میں بچ اتنا ہی مزید ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ ویڈیو کو لائک کیجئے اور اگلی ویڈیو کے لئے اللہ حافظ